بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں سی ایم سی ڈی کرنال میں چوبیس گھنٹے سے تمام کسان بیٹھے تھے مارکٹ کمیٹری کاریالے کے باہر لیکن کاریالے کے اندر آ چکے ہیں تمام کسان بڑی سنکھا میں اور کسانوں نے یہ کہہ دیا کہ تمام آزکاریوں کو بندک بنا لیا ہے چب تک ان کی مانگیں نہیں مان لی جاتی تالے لگا دیا جائیں گے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کمیٹری کاریالے کے اندر کسانوں نے اپنا قبضہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چب تک ان کی مانگیں مان نہیں لی جاتی تب تک تو ہیں اسی طرح سے یہی پر بیٹھے رہیں گے اور آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اناز منڈی کے مارکٹ کمیٹری کاریالے میں کسانوں کو ہی بندک بنانے کی بات کر دی ہیں یہ تصویریں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھاری اندر بیٹھے تھے حالانکہ کسانوں کی کافی مانگیں مان لی گئی تھی لیکن کسان اس بات پر رہے تھے کہ لکھت میں آسواسن دیا جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں کی سنکھیا میں کسان مارکٹ کمیٹری کاریالے میں پہنچ چکے ہیں کس طرح سے کسانوں کو بندک بنائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے ہماری آپ سبھی شیفیل ہے جتنے بھی لوگ کسی بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آدھیکاریوں کو بندک بنا دیا گیا اس طرح کی بات کی جا رہی ہے ادھیکاریوں کو بندک بنا دیا گیا ایسے ہیں نہ تو یہ مارا کھلی سواسن سے مارا پیٹا نہیں پر رہا ہمیں ریٹن میں جیئے سب کچھ ہمیں ریٹن میں جیئے ایسے ہیں پہلے اس کے بعد اگلا فیصلہ بھی ہم کڑا لیں گے جا جیٹی روڈ پہ جا کے جام کرنا پڑے سیدھی چتاب نہیں ہے پرساسن کی کر لیں اپنی تیاری جیت نہیں کرنی ہے اندر بیٹھیں گے اس کے اگلا سٹیپ ہم جیٹی روڈ پہ جام کریں گے سیدھی بات آئیے نہیں بلکل نہیں نکلنے دیں گے اور ایسے ہیں نہ ہم نے ان کو کل بھی کہا تھا ہمیں ریٹن میں چیئے جو تھی ہے کھالی اسواسن سے بات نہیں بڑھنے والی ہم نے کیوں بیچنی ہے یہ ہماری دو مکھیں مانگے تھی اور ایک نمی والی ہمیں یہ ریٹن میں چیئے ریٹن میں تب ہی ہم ماننے گے نہیں اس سے کم ماننے والے نہیں ہیں اسواسن تو ہمیں موڈی بھی دے رہا ہے ایم ایس پی کو لے کر اسواسن سے دیش چلتا ہے یا نیتی چلتی ہے یہ تو جلہ دکھاری ہے آئیے صدقاری میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں ان کو پھر ریٹن میں دینے میں کیا دکھتا ہے تالے لگا دیا سارے گیٹ بند کر دیئے اور یہی پر اب سارے بھائی بیٹھیں گے اور اس کے بعد اگلا کریں اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آردھکاریوں کو اندر ہی بندگ بنا لیا گیا ہے ایسا کیوں کیا اور کیا کہیں گے آپ صورت سے کوریج کر رہے ہو دیکھ رہے ہو بھی کسان صبح سے ان کو بھول رہا ہے ہم نے لمبا ٹائم بھی دیا بھی ہماری جو جائج مانگے ہیں ان کو مانا جائے پر جو یہ پرشاشن ہے ان کی سرکار سے ساتھ ملی بگت ہے یہ ماننے مانگنے کو کسان کی تیار نہیں اور جو مارکٹ بیٹھی ہے وہ کسان کی ہے کسان نے اس پر کبجہ لے لیا اس کو کسان چلائے گا اور اگر اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑی تو اب یہ اتکاری اندر رہیں گے ہم بھی اندر رہیں گے یہ بھی اندر رہیں گے جب ہمارے کو کیوں کٹنے نہیں دیتے وہاں جا کے کیا کریں گے ہم یہی رہیں گے اور جرورت پڑی سارا پجار بھی بند کریں گے اور نیشنل آئی بھی بند کریں گے کاریوں کو اندر بندگ بنا لیا گیا اور مارکٹ کمیٹی کے کاریلے میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں لنگر ببستہ شروع کر دی گئی ہے کس طرح سے مارکٹ کمیٹی کے کاریلے میں ہی لنگر شروع کر دیا گیا اور اتکاری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کمرے میں ہیں حالانکہ ملاقات انہوں نے کی تھی لیکن اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسانوں کا لنگر یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور کسانوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ باہر نہیں جانے دیں گے اتکاریوں کو باہر نہیں جانے دیں گے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کی جو لنگر پر بستہ ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکی ہے کیا کہنا چاہوگے عدیکاریوں کو ہی بندگ بنانے کی بات کہہ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایسا لنگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لنگر سیوا چلتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور کس طرح سے اپنی ڈیمانڈ کو لے کر جو تمام کسان ہے وہ یہاں پر بیٹھ چکے ہیں جس کی لائیو تصویریں سے میں کرنال بیکنگ نوز پر دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر عدیکاریوں کو ہی اندر بندگ بنانے کی بات کر رہے ہیں کیوں ایسا کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے پانی بس سے بہتے ہیں دیکھو جی کسانہ دے کسانہ دے خلاف پروپروگینڈا اپنا رہی ہے پیجے پی سرکار وہ نا دی فصل آف پاک گئی ہے تے پکن تو باد وہ دی مارکٹ کمیٹری دے ویچ بولی نہیں لی جاری الگ لگترہ دیا وہ تے کنڈیشنہ لگا دیتیانے چودہ پرسینٹ موشٹر سی جنہوں کٹ آگے پارہ پرسینٹ کر دیتا گیا ہے یہ بہت ہی گلت ہے اور چوووی کنٹے پاس ہونا چاہیدہ ہے یہ نا دے ٹیمیگ ہے چھے تو چھے مگر یہ منجور نہیں کسان بچارا چار میننے اگلے پانچ میننے باوٹرہ دے ہوتے اندولن کر رہا ہے جیوے دی فصل پکی ہے وہ نے اپنی فصل منڈی دے ویچہ آکے سٹنی ہے مگر یہ تھے کوئی بھی فصل دی قدر نہیں ہو رہی اور کسان ہمارے کسان آگوانے دلی دے ویچہ گوشنا کر دیتی ہے کہ بھی مہی دے پہلے مہینے دے پہلے ویق دے ویچہ سنسط کا گراہ ہوئے گا مگر موڈی سرکار اس سے ڈر گئی ہے کئی سنسط کا گراہ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا آج تو آپ نے آج منڈی میں ادھکاریوں کا گھراب کر دیا ان کو بندگ بنا لیا یہ بندگ آپ سر تو بیچارے ہمارے ساتھ ہیں وہ سرکار جو کھچڑ سرکار ہے وہ اپنے جو آپ سر ہیں ان کو باندھنا چاہتی ہے آپ سر تو اسی کے ساتھ چلے گے جیسے سرکارہ اوٹر کرے گی یہ ایک ایک بندے کے غلاب ایسے اوٹر پاس کرے گی یہ کھچڑ سرکار اور مہتی سرکار سبھی کا نمبر آنے والا ہے جو نہ جاگا تو وہ غلاب پڑھ کے رہا جگا یہ لڑائی کسانہ دی نہیں یہ عام عام لوگوں کی لڑائی ہے جو کسانوں کا ان کھائیں گے وہ ان کو بھی سانہ پڑھے گا اگر وہ چاہ کے نہیں تو وہ ان کو انگریٹیوں جیسے غلاب بھی سانی پڑھے گی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی جاگو جلدی جاگو نہیں تو یہ دیش غلاب ہونے والا ہے بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کمیٹی کے کاریلے کے اندر جو تمام کسان ہے وہ کس طرح سے آپ پر بیٹھ چکے ہیں اور ہم ہم کو بتانا چاہیں گے کہ ان کسانوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ نہ ہی ہم خود باہر جائیں گے اور نہ ہی عدی کاریوں کو باہر جانے دیں گے حالانکہ جو کرنال کے ایس ٹی ایم ہے آئی ایس عدی کاری ہے آئیو سینا انہوں نے کسانوں کی تقریباً مانگے مان لی تھی لیکن انہوں نے آسواسن دیا تھا کسان اس بات پر اڑتے کہ چب تک لکیت میں ان کو آسواسن نہیں دیا جائے گا تب تک میں جو ہے یہی پر بیٹھے رہیں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مارکٹ کمیٹی کے کاریلے کے اندر جو ہے تمام کسان آ جاتے ہیں اور کس طرح سے عدی کاریوں کو بندک بنانے کی بات جو ہے کسانوں کی طرف سے کہہ دی گئی ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شرکیل کا کرنال کے نئی آناز منڈی کے مارکٹ کمیٹی کاریلے کے اندر کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لنگر ووستہ شروع ہو چکی ہے اور کس طرح سے کسانوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ وہ اب اندر ہی بیٹھے رہیں گے نہ تو عدیقاریوں کو باہر جانے دیں گے اور نہ ہی خود باہر جائیں گے چب تک ان کی مانگے نہیں مان لی جاتی ہے چب تک ان کو لکھت میں آدیش نہیں آ جاتی ہے لکھت میں آشوہ سے نہیں دے دیا جاتا ہے چب تک وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے تو کس اور کسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی سنکھہ میں جو کسان ہے وہ یہاں پر لنگر ووستہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لنگر شروع ہو چکا ہے جس کی لائیو تصویرے سمیں کرنال ویکنگ اس پر دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کمیٹی کے کارالے میں ہم موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آشوہ سے آپ کو دیا تقریباً مانگے مان لی گئی پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں آشوہ سے تو ساتھ ساتھ سے مل رہا ہے موتی سرکار کی طرح سے پندرہ لاکھ رپے آئیں گے دو کروٹ نوکریہ ملے گی سو سو سمارٹ سیٹی بنے گی ریلوے کا دھونکی کرنے ہوگا اور وہ آشوہ سے کہاں گئے آشوہ سے تو تب دے جب اگر کوئی یقین ہو سرکار اپنا یقین کھو چکی ہے ٹوٹلی کھو چکی ہے اور سرکار کی چڑے ہل چکی ہے پوری طرح یہ تو جب تک ماریا لکھتے آشوہ سے ہمارے کسانوں کی فصلوں کے پارے میں نہیں مل جاتا تب تک یہ دھرنے پر درشن چلتے رہے گے ابھی جیسے ہمارے آگو کہیں گے ویسے ہم مانیں گے کسان ویسے ہی کریں گے تمام کسانوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے مارکٹ کمیٹی کے کاریلے پر کبجہ کر لیا ہے ادھکاریوں کو بندگ بنا لیا ہے اور چب تک جو ہے وہ اندر بیٹھے رہیں گے تب تک کسی بھی ادھکاری کو باہر نہیں جانے دیں گے اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علاقی جو یہاں پر سینئر آئی ایسے ہدھکاری یہاں پر پہنچے تھے ایس جی ایم اے جو کرنال کے آیو سینا انہوں نے جو ہے آشوہ سن دے دیا تھا کہ بغیر جو ہے گے سپارٹ جو آپ کا جو شیڈیولنگ کے تحت جو ہے آپ گے سپارٹ کاٹ دیا جائے گا گیٹ پاس کاٹ دیا جائے گا ایسا کی ساٹھ کونٹر سے اوپر جو ہے فصل یہاں پر آئی بھی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لکھت میں آشوہ سن مانگتے ہوئے کسان نظر آ رہے ہیں کہ چب تک لکھت میں آشوہ سن نہیں دیا جائے گا تب تک جو ہے وہ اسی طرح سے مارکٹ کمیٹی کے کاریلے میں بیٹھے رہیں گے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو تمام کسان ہے وہ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں لنگر وغستہ شروع کرتی گئی ہے اور ہماری آپ سبھی سے آجور کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں کس طرح سے کسان جو ہے اپنی طرف سے بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ آدھیکاریوں نے اپنی طرح سے پورا آشوہ سن ضرور دیا لیکن دیکھنا ہوگا کہ کب تک جو کسان ہے وہ اسی طرح سے مارکٹ کمیٹی کے کاریلے میں بیٹھے رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویریں کرنال کی اناج منڈی کے اندر مارکٹ کمیٹی کے دفتر کے اندر سے دکھا رہے ہیں پہلے کسان مارکٹ کمیٹی کے دفتر کے باہر بیٹھ کر پردرشن کر رہے تھے لیکن اب اندر دھرنا پردرشن شروع ہو گیا ہے اور فلال لنگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ صبح نو بجے سے کسان یہاں پر پہنچ گئے تھے پہلے بارشیت شروع ہوئی اس کے بعد رن نیتی بنائی گئی اور اب فلحال پرسادہ چکتے ہوئے تمام کسان نظر آ رہے ہیں مدہ کیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے ایک تارک سے سرکار کی طرف سے منڈیوں کے اندر گہوں کی فصل اور سرسوں کی فصل کی خرید شروع ہو گئی ہے کرنال میں گہوں کی فصل زیادہ رہتی ہے اس کے چلتے وہ فصل جو ہے خرید وہ شروع ہو گئی ہے لیکن تمام کسانوں کے پاس جو میسج بہنچا ہے وہ آگے کی تاریخ کا ہے اور کسی کسان کے پاس تو میسج آیا بھی نہیں ہے پر شیشن اور سرکار کا کہنا ہے تب تک گیٹ پاس نہیں کٹے گا جب تک میسج نہیں آ جاتا تو ایسے میں اسمنجس کستیتی ہے کل کچھ کسان منڈی کے اندر آتے ہیں ان کا گیٹ پاس نہیں کٹتا ہے کیونکہ ان کے پاس میسج نہیں تھا اس کے بعد تمام کسان مارکٹ کمیٹی کے دفتر کے اندر آتے ہیں وہیں پر گیہوں کی ٹرالی کو کھول دیا جاتا ہے پردرشن چلتا ہے اور آج صبح نو بجے کی کال دی جاتی ہے تمام کسان نکٹھا ہوتے ہیں پردرشن شروع کرتے ہیں رن نیتی مناتے ہیں پرشاشن کے ادھکاری آتے ہیں آشواشن دیتے ہیں پرشاشن کے ادھکاری کہ اگر آپ کے پاس ایسے میںس نہیں آیا ہے تو بھی آپ کی گیہوں کا گیٹ پاس کٹے گا منڈی میں اسے خرید لیا جائے گا چوبیس گھنٹے گیٹ پاس کٹے گا لیکن کسان چاہتے ہیں کہ یہ سب لکھت میں دیا جائے پہلے دھرنا پردرشن باہر چل رہا تھا اب دھرنا پردرشن اندر چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ دوپہر کے کھانے کا سمیہ ہو گیا ہے تو لنگر کی ویوستہ یہاں پر کسانوں کے لیے کی گئی ہے اور لنگر چکھتے ہوئے کسان نظر آ رہے ہیں لنگر خاند مہونے کے بعد پھر سے رنیتی بنائی جائے گی حالانکہ پرشاشنک ادھکاریوں کی طرف سے بھی لگاتار باتچیت کی جا رہی ہے میٹنگ کی جا رہی ہے کہ کسانوں کو کس طریقے سے سمجھایا جا سکے کیونکہ آشواشن دیا گیا آشواشن میں کسان نہیں مانے کسان چاہتے ہیں کہ لکھت میں دیا جائے کسانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے گیٹ پاس اپلاپ دو کیونکہ کرنال زلے کے اندر 32 ایسے کے اندر بنائے گئے ہیں جہاں پر گہوں کی خرید کی جائے گی اور پھرشاشن نے لکش رکھا ہے کہ 80 لاکھ کونٹل گہوں خریدی جائے گی سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر گہوں کا اٹھان ہو جائے گا جیف پارم کٹنے کے بعد 72 گھنٹے کے اندر بکتان ہو جائے گا اور اگر بکتان نہیں ہوتا ہے نو نو وزدی بیاج بھی ملے گا لیکن دھراتل پر ستھیتی اور تصویر کچھ الگ نظر آ رہی ہے الگ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ کسانوں کے پاس میسیج نہیں پہنچا ہے اور یہ میسیج کا کھیل اتنا زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کھیتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بجلی کے ٹرانسفارمر اور کھمبے بھی لگے ہوتے ہیں وہاں پر آگ لگنے کا ڈر رہتا ہے تابان لگاتار بڑھ رہا ہے اس سے کہیں گہوں میں آگ نہ لگ جائے اس کے چلتے کئی کسانوں نے اپنی گہوں کی فصل کٹ لی ہے اور ان کے پاس میسیج نہیں آیا وہ منڈی میں لے کر آتا ہے تو اسے گیٹ پاس نہیں ملتا ہے اور گیٹ پاس نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد یہ پردرشن یہ دھرنا چروع ہو جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں لگاتار اناج منڈی سے گہوں کی فصل کی خرید کی گراؤنڈ ریپورٹ کرنال بریکنگ نیوز آپ کو دکھاتا رہے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے